بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج سے پورے ملک میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے محترم سامعین موجودہ کرونا زدہ ماحول میں جس آلے درجے کا احتیاطی تدابیر کے ساتھ امتحانگاہ میں سہولیات پر آحم کی گئی وہ لائق تحسین اور قابل تقلید ہے بہترین اور مثالی انتظام کی تفسیرات کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا تو یہ ہے امتحانگاہ میں داخل ہونے وارے ہر شریک طالبیرم کے ٹیمپریچر کے چھکنگ کے لیے میڈیکل کے شعبے کے ماہرین پروپیسر صاحبان کی نگرانی میں اپنے مخصوص کٹ زہبتن کی ایک پوری ٹیم موجود تھی دوسری بات یہ کہ ماسک پہنے طلبہ سینٹائزر گیٹ میں داخل ہونے کے بعد ہینڈش کے عمل سے گزرتے تیسری بات یہ کہ نگران امتحان عملہ کو اپنے رول نمبر سلپ کی جانچ پر تال کے بعد ساپ شفا پرش پر چھے پٹ سے زائد پاک سے نشست گاہ پر بیٹنے کی تاقید کی جاتی اور ہر طالب علم کے سامنے منڈرل واٹر کی ٹھنڈی بوٹل بھی موجود تھی بعض مدارس میں جو ایک بوٹل خالی ہونے کے بعد پوراں دوسری بوٹل لاکر رکھ دی جاتی چھوتی خاص بات یہ ہے کہ وقت مقرر کے بعد پرچوں کو جمع کراتے وقت سینٹائزر سے ہاتھوں کی دلائی کے بعد امتحانگاہ سے باہر آنے والا ہر طالب علم سوشل ڈسٹنس کے ساتھ منظم انداز میں واپس جاتے ہوئے نظر آئے محترم سامعین تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے موجودہ مشکل حالات میں بھی امتحانات کے منظم محتاط اور مثالی انعقاد کی روایت برقرار رکھی دینی مدارس کے سب سے بڑے امتحانی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت سخت ایسو پیس کے ساتھ ملک بر میں سالانہ امتحان کا آغاز ہو چکا ہے محترم سامعین ملک بر میں ایک لاکھ انیس آزار تین سو اٹھارہ ہزار پانچ سو اکتر طالبات شریک ہے جبکہ مجموعی طور پر تین لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو نواسی طلبہ اور طالبات امتحان میں شامل ہے جن کے لیے ملک بر میں دو ہزار ایک سو سولہ امتحانی مراکس قائم کیے گئے ہیں جن میں نگرانی کے لیے چودہ ہزار آٹھ سو نو اپراد پر مشتمل عملہ تائینات کیا گیا ہے محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب کی نگرانی میں ملک بر میں امتحانی عمل جاری ہے جنرل سیکرٹری وفاق المدارس عربیہ پاکستان مولانا محمد حنیب جالندری اور دیگر قائدین کے مختلف امتحانی مراکس کے دورے امتحانی نظام اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو تسلی بخش قرار دیا محترم سامعین تفسیرات کے مطابق وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے زیر احتمام گیارہ جولائی برہز حبتہ سے ملک برن سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے امتحانی عمل کا آغاز ہو گیا ہے کرونا وائرس کے بعد اس سال خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں مدارس اور مساجد کے بڑے بڑے حالوں میں طلبہ کو مناسب ماصرے پر بٹایا گیا ہے تمام طلبہ کے لئے ماسک ہینڈ سینٹائزر کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے لئے خصوصی ڈسک قائم کیے گئے ہیں امتحانی عملے کی تعداد بڑھا دی گئی ہے یوں ملک بر میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے منظم انداز سے امتحانات کا انعقاد کر کے ایک مرتبہ پھر ایک قابل تقلید مثال قائم کر دی ہے اور اپنے روایات کو برقرار رکھا ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر حضرت مورانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اور جنرل سیکرٹری حضرت مورانا محمد حنیب جالندری صاحب مسلسل امتحانی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں ملک بر میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے قائدین نے مختلف امتحانی مراکس کے دورے کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی بھی امتحانی مرکز میں کسی قسم کے مشکلات یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے نوشہرہ میں شیخ الادیس عزرت مولانا انوار الحق صاحب ملتان میں حضرت مولانا محمد حنیب جالندری صاحب کراچی میں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب اور حضرت مولانا ڈاکٹر عدل خان صاحب اور عزرت مولانا سعید صاحب اور حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب لاہور میں حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب اور پشاور میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب اور کچھا میں حضرت مولانا صلاح الدین صاحب خیبر پختنخواہ کے جنوبی ازلا میں مولانا اسلاح الدین حقانی صاحب اور ازاد کشمیر میں مولانا سعید یوسف صاحب اندرون سندھ میں حضرت مولانا قاری عبد الرشید صاحب ان تمام حضارات نے مختلف امتحانی مراکس کا دورہ کیا اور تمام انتظامات بالخصوص احتیاطی تدابیر کو تسلیبخش غرار دیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تمام ازلا کے مسئولین اور مرکزی اور صبائز مداران اہل مدارس اور امتحانی عملے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ کسی جگہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ملتان میں واقعہ مرکزی دبطر سے مولانا عبد المجید صاحب اپنی ٹیم سمیت کئی ماہ سے امتحانی امور سر انجام دے رہے ہیں خاص طور پر موجودہ حالات کے پیش نظر تمام طلب اور طالبات کو اپنی آبائی علاقوں کے قریب امتحان دینے کی سہولت دی گئی جس کے لئے حضرت مولانا عبد المجید صاحب نے تمام ذلی مسئولین کی معاونت سے شب و روز ایک کیے رکھے واضح رہے شبہ حفظ کے طلب اور طالبات سمیت اس سال مدارس کے سب سے بڑے اور قدیم امتحانی بورڈ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے تحت امتحانات میں شریک ہونے والے طلب اور طالبات کی تعداد تین لاکھ چورانمے ہزار آٹھ سو نینانوے ہے محترم سامعین وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مرکزی میڈیا سنٹر کے جانب سے جاری کیے گئے عداد و شمار کے متابق ایتا سال کی تعداد کی بنسبت اس سال سترہ ہزار پانسو تین طلب اور طالبات زیادہ امتحانات میں شامل ہو رہے ہیں یاد رہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے امتحانات کے سلسلے میں اسو پیز بھی جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ امتحانات کے دورہ ان اسو پیز پر سختی سے عمل کیا جائے موجودہ صورتحال کے پیش نظر امتحانی مراکز اور امتحانی عملے کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے واضح رہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے زیر احتمام میڈل سے عالمیہ یعنی امہ تک کے درجات کا ملک بر میں ایک ہی وقت میں امتحان ہوتا ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد حنیب جالندری صاحب نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے امتحانات کی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ مشکل حالات میں امتحانات کے انعقاد کے پیسرے اور امتحانات کے منظم محتاط اور مثالی انعقاد کو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی امتیازی خصوصیت قرار دیا اور اس حوالے سے کردار ادا کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا محترم سامعین جتنے بھی طلبہ اور طالبات امتحانات میں شریک ہے ان سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب کرے اور تمام ساتھی ایک مرتبہ نبی کریم صور اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برود شریب کا نظرانہ ضرور پیش کرے محترم سامعین اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ